ہم وقت پر جہاں کوئی نظام ہے آج کا یہ ایک ایسا دن ہے جس دن میں ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو یاد ہے اس کو ہم تازہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی تنہا بن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمت ہے اس پر ہمیں مقامل کرتے ہیں آئیے ہم پڑھتے ہیں کون عبراہیم یہ وہ عبراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے شرک کو ختم کیا توہید کو انہوں نے لیا اپنے باپ کی مفادرت کی پوری قوم کی مفادرت کی اور خالص اللہ تعالیٰ کی اور رب کے اہولے کو انہوں نے لگتا سامنے بات ہے ہم دیکھتے ہیں کون عبراہیم علیہ السلام ہم عبراہیم علیہ السلام وہ اسلام کے بارے میں دیتے ہیں عبراہیم علیہ السلام جن کی جو پشلی قوم تھی وہ دودھ پرستی پر مشتمل تھی یہ میرا رب ہو سکتا ہے یہ چمکنے والا یہ رات کو جو چمکتا ہے یہ جو چمچماتا ہے یہ میرا رب ہو سکتا ہے لیکن جب حضرت عبراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستارے کو جب دوبتا پایا جب وہ ستارہ دھو گیا حضرت عبرائیم علیہ السلام نے کہا آلے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا مولے لگے اببہ جان یہ ستارہ میرا رب نہیں ہے اور جیسے ہی اس ستارے کو دیکھا جب وہ ستارہ جو ہے وہ دھو گے لگا عبرائیم علیہ السلام نے کیا کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو دوب جائے وہ میرا رب نہیں اب رات پڑ گئی تارکی کا عالم ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا شمس کو دیکھا اور کمڑ کو دیکھا چاند کو جب حضرت عبرائیم علیہ السلام کو سلام نے دیکھا کہنے لگے آباجان یہ چاند جو ہے یہ میرا رب ہو سکتا ہے یہ ستارے کے بندے مقابل بڑا ہے اور اس کی روشنی بھی دیکھو اے آباجان یہ میرا رب ہو سکتا ہے تب جب سبا کا آدم آیا جب وہ چاند دوبنے لگا حضرت عبرائیم علیہ السلام نے کیا کہا اے میرے والد سائد اے میرے آباجان یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ جو دھو گھو جائے وہ میرا رب نہیں جو ہماری مشکلاتوں کو حل نہ کرے وہ میرا رب نہیں جو ہمیں سن نہ سکے وہ میرا رب نہیں جو ہمیں دیکھ نہ سکے وہ میرا رب نہیں اب جب رات کا آدم ختم ہوا صبح سہی کا وقت آیا جب تلو میں آتا ہوا جب سورج نکلے لگا حضرت عبرائیم علیہ السلام کو اسلام نے جب اس سورج کو دیکھا کہا ہاں یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ سیتانہ چھوٹا وہ اٹھو گیا چاند چھوٹا وہ اٹھو گیا اے ہاں یہ جو سورج ہے یہ میرا رب ہو سکتا ہے چھوٹا یہ سورج کے سامنے کو سجدہ رہے ہوتے ہیں لیکن جب شام کا وقت آیا حضرت عبرائیم علیہ السلام کو اسلام نے دیکھا کیا دیکھا کہ وہ جو سورج ہے وہ بھی ڈھو گیا ہے تب عبرائیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ آپ کا جان یہ میرا رب نہیں ہو سکتا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ جو دور ہو جائے وہ رب نہیں جو مشکلات کو کور نہ کرے کور اب نہیں جو کور نہ سکے کور اب نہیں اور جو سنے بھی نہ سکے کور اب نہیں حضرت جب عبرائیم علیہ السلام کو اسلام نے اپنی قوم کی مغربت کی بدھ پرستے کی مغربت کی تو حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو چینج کیا کہا کہا اے میرے بارے اے حضرت اے بودھ پرستو کی قوم کے ستار میں تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بودھ ہے یہ کسی کی نہیں سن سکتے یہ جو بودھ ہے یہ کسی کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتے اے عزام میں ترولائی کوم کو اپنی قمرائی میں دیکھ رہا ہوں اس کی طرح سنے آدم اے ترول میرے سنتی کو اے ترول میرے چرد حضرت جو راہی ملے سرادو سرام اپنے والی کی قمری خرد پرد کرائی آئے درہابی آئے عزار انہوں نے انہوں نے پتو کی جو پوچا کر رہے ہو یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے کہ آزا میں تمہاری کومت کو اپنی عمرائی میں دیکھا جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا تو ذکر ہے وہ اپنے والد کے سامنے رکھا تو وہ کومنے آگے سے کہا اے عمرائیم اے کر کے پیدا ہونے والے وہ آج حق حق کر رہا ہے تجھے کیا بتاتا بہنیا ہے وہ آج حق حق کیا کر رہا ہے ایسے آج کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لیا دین ان کا نئے دین کی تشکیل دی گئی نئے دین کو رجی دیا گیا ایسا آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی ہوئا تھا اس دور سے کی موت پرس اور کبر پرس یہ بات کہتے تھے کہ اے عمرائیم تو تو ابھی پیدا ہوا ہے مجھے کیا بتاتا بہت کیا ہے تو آج ہمیں باقی دعوت رہے دے رہا ہے ایسا جو تمہارے ساتھ کی دور رہا ہے میکن انشاءاللہ ڈھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام سے جائے گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام جب لوگوں کے دیت میں توہید کی دعوت دینے لگے توہید کی دعوت دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا کہ خود پرستی مت کرو کہ خود پرستی یہ جو خود ہے کہ کسی کو کوئی نبھا نہیں دے سکتے کسی کو کوئی نبھا نہیں دے سکتے حضرت ایک بار حضرت اور تسکی جو ہمرا کون ہے وہ میرے پر گئے اور پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہاتھ میں کو لائے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخل لیے اور کہنے لگے ہوتو نور کہنے لگے مائے کھاتے کھو لیے کھاؤ کھاؤ یہ پھر کھاؤ یہ کھیرے کھاؤ یہ ہنوے کھاؤ کہ تمہارے سامرے لکھے ہوئے ہمارے مالک تھے اور ہمارے دادا دادے اور یار کیوں نہیں کھاتے آگے سے جب ان بھتوں نے کوئی روک نہیں دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام و سلام کے پلہاری تھی اور کسی بھت کا گھڑا کلم کیا کسی بھت کا سر کلم کیا کسی بھت کی ٹانگ توڑی کسی بھت کا ہاتھ کھوڑا کسی بھت کی بند توڑی اور جو ان میں سب سے بڑا بھت تھا بڑا بھت عبراہیم علیہ السلام و سلام نے کلہاری تھی اور اس بڑے بھت کے گھرے کے بیس پر اس کلہاری کو مارا جب وہ بھمراہ کو باپیس آئی اور میلے پی سے جب انہوں نے کیا کیا کہ تبرک وغیرہ لیا اپنے بھتوں بھی لیے وہ جب انہوں نے پھول وغیرہ اور ہلوے اور چینے جب اپنے بھتوں کے لائے اور آگے کیا دکھا کہ بھتوں کو نشتوں نہ روز کیا ہوا کسی نے کسی بھت کی باتوں کی نہیں اور کسی بھت کی تانسی نہیں اور کسی بھت کی جو ہے وہ آدمی نہیں تب سارے کہتے لگے آرے کس ظالم نے کام کیا کس ظالم نے ہمارے بھتوں کے ساتھ نے کام کیا کس ظالم نے ہمارے بھتوں کو ٹڑا تو ایک اپنے سے بھولا آرے بھام یہ جو کام ہے یہ ابراہیم کا ہو سکتا ہے یہ کام ابراہیم نے ہی کیا ہوگا کیونکہ وہ ہی تو ہمارے خلاف ہے وہ ہی تو لے جاتا کہ ہم باہدتا کا دیم کھڑیں وہ ہی تو لے جاتا کہ ہم بھت پرستی کریں اور میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام مجھا بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام کو پوچھا کہ اے یعجیم یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے بھولوں کے ساتھ کیا کیا یہ کام تم نے کیا ہے کیا یہ بھول کو تم نے بھو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام کا ایک عظیم جواب ملا وہ کہاں ارے ہمیں کیا کروں گا کہ ہم سے کوئی پوچھیں جو جن کے ساتھ یہ ہاس آیا ہے ہم نے پوچھ ہو گا ارے ہم سب نے بڑے سے کوئی پوچھو جس کے سر پر گناریہ چیئے ہیں ارے سب کو کچھو تاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بھٹوں کو لیا اور بھٹوں کے گھروں میں نسی کو ڈال کے بازار میں گسیٹا کہاں اے کوئی اپنے ماں بھٹ کو بچانے والا اے کوئی بھی اس بھٹ کو بچانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور سے بھی بھٹ پرسنے کے خلاب آواز اٹھائیں اور اللہ کی خانص دوگی کے لئے ان میں آواز اٹھائیں رشیس پر جس تو نامل کیا اب سانسشے شروع ہو رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے لوگ کھڑے ہوگے ہمارے ابراہیم نیا دین لے گیا گیا ابراہیم نے نیا دین شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لئے بڑی 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 سانسشیں بڑی بڑی جو محفلیں ملتک کی گئیں کہ کسی طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے چیہاں بجل آیا گیا چالیس دن چیہاں بجل آیا گیا چالیس دن تک لفنی کو اگرتا دیا گیا پورے جنگلوں کو سواب کر دیا پورے جنگلوں کو ختم کر دیا کس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لئے جب چالیس دن تک اس چیہاں پر جل آیا گیا اس چیہاں کو اس آب کو بڑھتایا گیا اور روایت میں آتا ہے کہ اس جو آنکھیں اس کے سولے ہیں وہ آزمان کو سولے میں تھے اور جو ابھی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تھا وہ بند گھر جو نمیچے کر جاتا تھا تب اتنی ہی بات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رنڈا گیا ابراہیم علیہ السلام کو جل آیا جائے ابراہیم علیہ السلام کو تمن کیا جائے اس بات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ حق کی دامت کے خلاف ہمیشہ جوہاں کو سادشیں کی گئیں اور حق کے خلاف ہمیشہ جوہے وہ امیرفل پندکت کی گئیں اور حق کو پھرانے کی کوشش کی گئیں یا آپ دور حاضر کی بات کریں یا اس دور کی بات کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ السلام کی حضرت اور پھر توحید ہے یہ خلوے خوابِ نیم کھلی اور یہ خل اور اپنڈ کسن کے رسم و لغاز سے دین نہیں کھلا بلکہ مشکلات اور مسائل کا سامنا کر کے دین کھلا رہا ہے اور توحید کی شدامت ہے وہ عام طور پر نہیں کھلی بلکہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ السلام اور عام صلی اللہ علیہ السلام آرہیم لے پیٹ پر پتھر باگ کر اس دین کے لئے جبے گئے جو دین آج ہمارے پاس سیمپل پی میں موجود ہے اور اس میں ہم نے ایڈیشن کی ہوئی ہے ہم نے رسمان کا دین اور ڈیپرنٹیزم کی ہم نے رسمان بھی لائی ہوئی ہیں آج یہ دین جو ہے ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا اور یہ بڑی مشکلات اور مشکتب کے ساتھ یہی لئے پہنچا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخہ میں ڈالا گیا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاس آگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے اللہ کے حلیب کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تب اللہ کی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام نے کہا ہمیں ایک سکت کروں گا کرنا میں نجد کرتا ہوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام کو جب چیخہ میں ڈالا گیا اس تک کی آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آگے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا کہ اے آگ اے آگ اے آگ چھنڈی ہو جا اور اتنی بھی چھنڈی نہ ہونا کہ ملے ابراہیم کو کہیں صدینا تک شروع ہو جائے سلامتی وقت چھنڈی ہو جا یعنی اتنی گھرمی نہ ہونا کہ کہیں میرے ابراہیم کو گھرمی نگشکل ہو جائے اور اتنی کھنڈی بھی بھی بات ہونا کہ کہیں میرے ابراہیم کو صدینا لگ جائے لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جب یہ اُن طرف سے مدد ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی وقت چھنڈی ہو گئی آتنکڈی مینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئی ایسے کی توہییس کی طور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھنا کھنے گئے ایک گلی میں نہیں ایک کچھ میں نہیں برک کے پورے ہاتے میں پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میرے آپ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بکتر کو بکتر ہر ایک آزمائیس سے جو ہے وہ ان کو آزمائیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلا ترسی یہ ہے کہ انہوں نے خود پرستی کو تھگرایا اپنے باق دادا کا جو دین تھا اس کو تھگرایا تھگرا کے خانص اللہ اللہ کے رسول اللہ کا حدید ہے اور اس دین کو انہیں اپنایا لہذا یہ قرآن دین تھگرا کر تحقیت کر کے قرآن و حدیث والا جو دین ہے اس پر جو ہے وہ چلانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہم ملت ابراہیم علیہ السلام کی ویلن کو پڑھیں اور دوسرا بڑا عظیم کے تحقیت کو کھلانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی سنت کو پڑھ دیا انہوں نے بجو کو بھی توڑا انہوں نے شرک کی کھلے آم مغادرت کی اور جو دین ہے سچا دین اللہ کا دین اس کو لوگوں کا پچھایا اور رب کی کردی کو دونے ہوگا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مختلے مشکلات کا سامدہ کرنا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام نے اسی سال کی عمر میں جب بیٹے کی پریاد کیا رب تبارہیم علیہ السلام کو اسلام نے بیٹے کی پریاد کی رب تبارہیم علیہ السلام کی عمر میں کہ میں آپ کو سارے بولاد اس وقتہ بہتا کر دیا اللہ اب میں تو جب رب کی ذات دینے پہ آتی ہے تو وہ عمر بھی نہیں دیکھتی وہ عمر کی جو کمزوری ہے اس کو بھی نہیں دیکھتی وہ بڑا پہ کو بھی نہیں دیکھتی رب کی ذات رب کی مدد جوازی کا سکتہ لے آ رہا اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کے سیوار ہوتا ہے وہ کائنات کا جمپتہ ہے وہ بھی نہیں گل سکتا اس کی اجازت کے مدد اور دیوالدہ دینا چاہے اس کو کوئی لوگ نہیں ہو سکتا اسی سال کی اوپر میں جب حضرت عبرہ علیہ السلام کو اولاد دین حضرت عبرہ علیہ السلام کو جب قیدہ کیا گیا تب حضرت عبرہ علیہ السلام کا ایک اور امتیمان آ گیا اللہ تعالیٰ کا وطانہ کی طرف سے ہوتھ بہنے لگا کہ اے عبرہ علیہ السلام کی اپنی بیوی کو لے جاؤ بیوی کو لے جاؤ اور اپنے بیٹے کو لے جاؤ اور یسرک کا جو ایک علاقہ ہے اس میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے آ جاؤ اب حضرت عبرہ علیہ السلام کو اس کا اپنی بیوی اور اپنے بچہ ہے تھوٹا ساتھرنا سا بچہ اس کو لے کر رہا تبارکار تعالیٰ کے خودوں سے جب یسرک کی طرف جانے لگے یسرک کی طرف جانے لگے مناستے میں بیوی کشکی تھے حضرت عبرہ علیہ السلام کو اسلام کہ اکشی کا کیا وجہ ہے آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں تب جب عبرہ علیہ السلام کو اسلام کوئی جواب کو تو نہیں ہوتا ہے تو اممہ کی کہتی ہے کہ کہیں آپ کو رہا ترانے پر تعالیٰ کی طرح سے حکم تو نہیں ہے حضرت عبرہ علیہ السلام اپنی قدر کو حیاتے ہیں حضرت عبرہ علیہ السلام اپنی دیوی اور اپنے بچے کو چھوڑتے وقت ان کی طرف ایک بیوار پلٹ کے رہے لیکھتے کہ کہیں جو میری محبت ہے وہ جوش میں نہ آ جائے اور میری محبت میں رب کی جو ہے وہ اپنی محبت کی جو ہے وہ اپنی محبت کی جو ہے یہ حضرت عبرہ علیہ السلام کو اسلام کا عظیم دست ہے کہ عبرہ علیہ السلام کو اسلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ہر محبت کو قربان کر دیا حتیٰ کہ اپنی بیوی کو اپنے بچے کو بھی یسرک کے کھلے جنگل میں تھا چھوڑ کے آگئے ہیں وہ یسرک جو بعد میں حضرت عبرہ علیہ السلام کی شادی محبت ہوئی ہیں اور وہاں پر اللہ کے نبی جنار محمد علیہ السلام کا حضرت اچھل کو پھاؤں اور آج وہاں پر جو ہے عظیم طور کا وہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسلام اسلام کرتا ہے تاجللہ حضرت عبرہ علیہ السلام کی حضرت عبرہ علیہ السلام کی بیمی نے ایک دنگا لیاں آسان لیاں اور کھڑے ہو کر جانواروں کو اداف کرنا شروع کر دیا جانواروں کو کتاب کیا اور کہا کہ میں اللہ کے ہر ایت کی بیمی ہوں اللہ کے ہر ایت کی بیمی ہوں اور میرے پاس اچھوڑا سا بچہ ہے کہ آزا تم اپنی آوازیں مت نکالو اپنی آوازیں مت نکالو لیا بیٹا جد رہا ایتری بات ہو بڑی تھی تو وہ جانوار بولے اور کہا وہ جانواروں میں کہ اے بیمی صاحبہ میں آپ کو ڈھرانے کے لیے ہی بلکہ ہم اللہ خبارت اللہ کی مرضی سے یہاں پہ پیرا دے رہنے میں آپ کو اور ہم آپ کی حضرت پر لگائیں گے ان جانواروں پر اکبار بہت آلا دے وہ کبھی یاں پا کہ وہ ایتری برہی ملے ہی سلام کو سلام کی مریو انہ بیٹا ہے نظر پر اس مہینے رہی سلام کو سلام انہوں تاکیا کرے دیکھ دا دے جب ازا تم اپنی آنے ملے ہی سلام کو سلام انہوں پر جاں پر جوان بنے لگے پلے گڑے اور وہاں پر جب ان کی شادی ہے ہوئی اور شادی ہونے سے پہلے ایک عظیم باقی آتا ہے جب قرمانی کا واقعہ آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور جوڑے گوڑ مشکل وقت آ گیا اور ازمائش کی کٹھٹ گڑی آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا کہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو سلام دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو سلام ہم اپنے بیٹے کو ایک پھول بہاڑی پہ لے کے لے جا کر اللہ کے راہ میں تربان کر رہے گی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام اپنے لگتے جگر حضرت اسمائش علیہ السلام کو سلام کے پاس آ دیں گی اور یہاں سے ایک اور درس ہمیں ملتا ہے ملت ابراہیمی پر چلنے والوں ایک اور درس عظیم درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہائیت ہی شریف و نہائیت ہی جو رول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور کہتے لگے اے اسماعیل اے میں نے لگتے جگر میں نے آج رات خواب میں یہ دیکھا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی راہ میں قربان جوش اور اتنی خوشی ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہ کی راہ میں آپ جگر قربان کر رہے ہیں لہذا میرے جگر اکیلا ہی نہیں بلکہ اسماعیل کی جتنی بھی نسلیں آنے والی ہیں وہ تمام کی تمام اور میرے جیسے سکتر اسماعیل جو ہیں وہ آپ اب کی بارگاہ میں قربان کرے تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے والے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے والے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بلان آپ میری لاتے میری ٹانگیں اور میری ہاتھ پانے کیونکہ کمی ایسا نہ ہو جب آپ مجھے قربان کر رہے ہوں اور میرا ہاتھ یا ٹانگ کھل کر آپ کو لنگ جائے اور میرے آخری وقت میں آپ کا جو ہے مقصدہ پھلو آپ بیتنی ہو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے احاکوں کو باند رو virtually حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانک دو اور باند کر جب صداع کریں ملٹا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اردست ایک اور دست اور دستہ 시 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے ہیardی سلام نے ابعند وقت finance ان کا جو چہرے کی جو ستابتی ہے اس کو سمین کے اوپر کر دیا تاکہ قربان کرتے ٹائم کرنی آسانا ہو کہ میری محبتت جوش نگا آئے اور نجرا بکھی جہرہ اوپر ستابتے ہو تب جب حضرت عیدیم علیہ السلام کو جب سمین پر نٹا لگیا چھوڑی دیز حضرت عیدیم علیہ السلام کو جب اللہ کی اوپر کرتے ہو تو رب نے حکم دیا چھوڑی کو کیا ہے اس بھی پوجہ جب چھوڑی کو رکھا گیا چھوڑی کو کس نے لے لے لیکن مجھوڑی چند نہیں تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیدیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اہا جبراہیے ہیں جبراہیے ، خند کرو ضرم اجنب سے دھم رکھا لے جاؤ اور اس دھم رکھا گیا چھوڑی کو حضرت عیدیم علیہ السلام کو ہمar پاس تمہیں چٹڑ د уст میں سے ایک دھم رکھا کو حضرت عیدیم علیہ السلام کو ہیں ضرم رکھا گیا جب دل رکھا گیا ہل حضرت عیدیم علیہ السلام کو ہے جب زمراہیے ہمار پاس میں جہ دے اور علیہ السلام کو خیچیں حضرتِ اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام کو چڑھا جو سب میں گرورتا ہو رہا اور زبا ہوا قربانی گ desarroll تو اس دن میں گر گھتے نہ کہ حضرتِ اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام بارہ شکل دیں اور بیت اللہ کا جو ہے اور اس کو گرزے بیت اللہ کو جو اس کی بنیاد کی اس کو ڈنڈا بیت اللہ کو جو بیوٹ کیا اور اس کے بعد وہاں پر ہی کو بسنے لگے اور بی راستہ اشتہ کرتے کرتے حضرت اسمائی علیہ السلام کی جو نظر ہے وہ آگے چلتی گئی اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ محبتہ جو جا ہے وہ موٹی اللہ کو حضرات حضرت عمرائی علیہ السلام اور صلاة کی جو سیل تجرب سے بہت دیا سوٹ جو نب ہو مدتہ ہے ہم سب پر ہم پار پاتہ عاشق سے بجائے اور پر بھیل پر ہمیں اپنی زندگی پسند کرنے کی توفیقتہ بنوائے اور ہم کے پاس قربانی کے لئے کہ جو ہم دیکھیں میں چیز تو وہ ہم پوری جو اپنی دبانی ہے سنت کے آنی دیتے ہیں ہم اپنے دن میں وہ باتیں ہیں بڑے اچھے ترکیس اس کی پردش کرتے ہیں اس کو زیبا ہے وہ بھی ہم سنتی رسول اور مرحیم علیہ السلام اور سلام کی اس طرح سے انہوں نے زیبا کیا تو اس طرح سے کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک پرمیس ہو رہا ہے وہ اکمی ہے کہ جب ہم قرآنی کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ برادری کے جتنے بھی ہمارے اپناہ دیتے ہیں انتہاں قصہ پہنچنا چاہیے حضرات میں مقصد قصہ پہنچانا لیں گو بلکہ میں مقصد یہ ہے کہ جو آپ قرآنی کا جو گوشت ہے وہ جو آپ دے رہے ہو اور وہ ایک گھر میں ایک وقت کا کھانا اس کو ملے اثر ہونا چاہیے ہم قصہ بھیجنے کے چکر میں کیا کرتے ہیں کہ خیال ہی رہتا تھوڑا سا سو گرام دو سو گرام اتنا بیٹر چاہیے بلکہ اس کو قرآنی نے کہا گیا ہے قرآنی دے لیے ہو آج سکین قصہ دے لیے ہو اور اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جس کے ادھر بھی قصہ جائے قصہ اتنا ہونا چاہیے ایک سی گریب مسکین کی ایک وقتی جو کھانا ہے ایک وقتی جو اونی کیسے کہتے ہیں وہ کی پہلے اور اللہ 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 تعالیٰ بنانے زیمے بھی کہتا ہے کہ لوگوں کی قرآنی کا جو تھا ہونے کوشت پہنچتا ہے ہونے لوگوں کو پہنچتا ہے لیکن ہاں آپ کی پرحیزگاری جو آپ نے قرآن کیا جانبار ہے اس کی پرحیزگاری آپ کی نیر جو ہے اور اس کی بھی نہیں ہے جو نیر باست پہنے جو نیر باپات پہنے بلکہ این تو اس کی ہے جو بریبوں کو بھی خیال رکھیں مسکینوں کو بھی خیال رکھیں ایسا حادث نہیں ہونا چاہیے کہ ہارے در میں اچھے چھے پر رہے ہو اور پڑھوس کی در میں جو دریمی انسان ہے اس کے در میں ایک وقت کھانا ہے وہ میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انسان نہیں ہوا کیونکہ بحمد علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی تحصیلت ہے وہ یہ دیت ہے کہ انہوں نے مسلمان اور غیر مسلمان کنکوڑیوں نے مرامت دیکھا ہے اور ہر ایک کے ساتھ پلیٹی کی ہے اس لیے ہمارا یہ پرز لگتا ہے حدر معاقیہ